نحمده و نسلیم و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت النساء صدقاتِهِنَّا نِحْلَ فَإِنْتِبْنَا لَكُمْ أَنشْعِي مِنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا صدق اللہ العزیم و صدق رسولِهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَعَصُحَابِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَبَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ مُسَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَصُحَابِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی باجوب الہترام بزرگو دوستو عزیزو اور سننے والی بہنو رب زجلال کی عظیم کتاب کی صورت النساء کی آیت نمبر چار آپ نے سمات فرمائی ہے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ امام احل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد عزا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں اور عورتوں کو ان کے ماہر خوشی سے دو پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے ماہر میں سے تمہیں کچھ دے دے تو اسے کھاؤ رچتا بچتا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک معاہدے میں تیہ شدہ بات کا ذکر کیا ہے اس معاہدے کا نام نکاح کہ نکاح میں حق مہر جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم فرمائی ہے حکم دیا ہے کہ ہم جب کسی عورت کا حق ماہر مقرر کرے تو بری خوشی سے اس کو ادا کرے اس کی ادائیگی میں کوئی پسو پیش نہیں ہونا چاہیے اور اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے حق ماہر میں سے کچھ دے دیتی ہے مرد کو تو کوئی حرج نہیں ہے یہ ایک اس کا نامی حق ماہر یعنی عورت کا حق ہے جو شریعت میں مقرر فرمایا ہے نکاح کے موقع پر جب گفتگو چلتی ہے تو حق ماہر کی بات بھی چلتی ہے تو پھر پوچھا جاتا ہے کہ کیا حق میں رکھنا ہے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے کچھ سے خوشی سے باتیں تیہا ہو جاتی ہیں کچھ سارا تلخی سے ہوتی ہیں بارہ اس موقع پر تیہا ہو جاتی ہے اور یہ گفتگو جو ہے حق ماہر کی یہ اس موقع پر کرنی جائز بھی ہے اور کرنی چاہیے جب سب سے پہلا نکاح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا سلام علیہ کا ہوا تو ہمارے دنیا اسلام کی بہت بڑے محدث جنہیں ہندو پاکستان میں شیخ المحدث ہیم کہا جاتا ہے حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلیون احمد علیہ انہوں نے اس نکاح کا واقعہ اپنی کتاب مدارج و نوش شریف و نقل کیا ہے اور کتابوں میں بھی ہوگا یقین ہے ایک کتاب زادو سعید اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوگا ہے ایک کتاب فضال دروشی اس میں بھی ہے اور انہوں بھی ہوگا جب حضرت آدم علیہ السلام نے امہ ہوا سلام علیہ کی طرف ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشاد ہوا کہ پہلے ان کا حق مہر داتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارز کیا کہ کیا حق مہر دیا جائے تو اشاد ہوا کہ اے پیارے آدم علیہ السلام آپ بیس مرتبہ میرے معبود نبی آخر الزمان علیہ السلام پر دروشی پڑھیں یہ سب سے پہلے نکاح میں حق مہر یہ ہوا یہ دروشی کی برکتیں ہیں کہ یہ دنیا پھیلی ہوئی دروشی کی برکتیں کہ آغازی پہلے نکاح کا آغازی دروشی سے ہوا بعد میں پہلے سسرے چلتے آئے ہیں آقمیر کی باتیں ہوتی رہی ہیں یہ عورت کا حق ہے جو اس کو دیا جاتا ہے اور دینا چاہیے اور اتنا لکھنا چاہیے جتنا دے سکتا ہے انسان کیونکہ ایک فرض ہے یہ قرض ہے مرد پر قرض ہے عورت کا یہ عورت کے حقوق میں سے ایک حق ہے بندے کے عورت پر حقوق ہیں عورت کے بندی پر حقوق ہیں اور اگر ہمیں پوری طرح اس بات کا علم ہو کہ ہمارے کیا حقوق ہیں عورتوں کے کیا حقوق ہیں تو یقینا جب ہم ان حقوق کو پہچانیں گے اور پھر آخرت کا دن یاد رکھیں گے تو پھر ہمارے گھر کا محل خوبصورت ہو جائے کیونکہ یہ مکہ ایک ایسا معادہ ہے ایک اہد و پیمان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جس میں دونوں طرف کے جو لوگ ہیں کچھ خیالات رکھتے ہیں کچھ پرورام رکھتے ہیں کچھ نظریات رکھتے ہیں کچھ ارادے رکھتے ہیں کچھ خواہشات رکھتے ہیں تو ان تمام ارادوں خواہشات اور مرادوں کو ضرورتوں کو پھر ہمارے گھر پورا کیا جاتا ہے سب سے پہلے جو مساوی حقوق ہے دونوں کی طرح سے وہ ہے احسن معاشرہ یعنی حچی طرح زندگی گزارنا دوسرا ہے کہ آپس میں تفریح اور دل بستگی کے جائز مواقع ایک دوسرے کو فراہم کرنا تیسرا ہے معاشی تحفظ چوتھا ہے ازدواجی زندگی میں عدل و انصاف یہ بنیادی چیزیں ہیں جو دونوں طرح سے ادا کرنا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے سورت النساء کی آیت نمبر انیس میں اشارت فرمایا ہے یہ مردوں کو حکم دیا گیا وعاشرہن بالمعروف اور ان سے اچھا برطاو کرو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مردوں کو عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے وہ پیدا دیا ہے وہ بے فرما رہا ہے کہ ان سے اچھا سلوک کرو اور نبی محترم قریم عاقہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کرتے ہیں اور امام ترمزی نے جامعہ ترمزی میں اس کو نقل کی ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں سے بہترین سلوک کرتے ہیں اور میں اس کائنات میں سب سے بہترین سلوک کرنے والا سب سے بہترین سلوک کرتے ہیں اس کے بڑوں کا احترام کیا جائے اس کو عزت سے اپنے گھر میں رکھا جائے ایسی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے بڑوں کا احترام کرے اور اپنے شوہر کی تازیم کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عدیس شریف میں اکشاب ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جس کو اس کا شوہر دے کر دے کر خوش ہو جائے یہ خوش طبی ہوگا جائے اچھا سلوک کرنے والی ہوگی یعنی عورت کی طرح سے بھی یہ ہے کہ عورت بھی اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک رکھے بدخلقی کا مزارہ نہ کرے اس کی عزت کا خیار رکھے اس کی چوکٹ کی فازت کرے اپنی عزت کا خیار رکھے شرم و حیاء کے مطابق زندگی گزارے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تن کرتی ہے پریشان کرتی ہے تو قالت زوجتہو من الہور العین تو جنت کی ہوروں میں سے وہ ہور جو مرد کو جنت میں جانے کے بعد ملے گی آج وہ اس دنیا کو دیکھ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تن کرتی ہے تو وہ جنت میں دیکھتی ہے یہ کیا کر رہی ہے اس کی نظر ایسی اللہ نے بنائی ہے اس کی گفتگو سنتی ہے کہ کس انداز میں باتیں کر رہی ہے اور کہتی ہے قاتل کہ اللہ اللہ تجھے حلاق کرے فینل ہوا ایدہ کی یہ تیرے پاس ہے اور کچھ دیر کیلئے تیرے پاس ہے اس نے تیرے ہمارے پاس آجازا اس کی خدمت کرنے تاکہ تو بھی ساتھ جنت میں آجازا اگر عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیم فرمائی ہے تو مرد کو بھی قرآن مجید اور حدیث کے حوالے سے تعلیم فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ چھا سنو کیا جائے ان کو مارا پیٹنا جائے گالی گلوچنا کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے قرآن مجید فرقان حبید نے ارشاد فرمایا ہے کہ ورزکوہ وکسو تہنہ وعلیم مولود علیہ رزکوہنہ وکسو تہنہ کہ جو بچے کا باپ ہوتا ہے شوہر عورت کا اس کے ذمہ ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کھانے کا بھی اسمال مہیا کرے اور کپڑے پہنے کے لیے اس کو مہیا کرے یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور یہ بنیادی باتیں جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے اشارت فرمائی ہے تاکہ ہمارے گھروں کا محول جو ہے وہ خوبصورت ہوئے عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مطابق بنیادی طور پر جو کام کرنے والے ہیں نمبر ایک شوہر کی اطاعت کریں نمبر دو اولاد کی صحیح تربیت کریں نمبر تین دروازے کی نگبانی کریں نمبر چار اپنے جائز مطالبات آسل طریقے سے پیش کریں یہ چھوٹے سے یونٹ ہے میاں بیوی کہ چھوٹے سے یونٹ ہے اس یونٹ کی کامیابی اور خوبصورتی اسی وقت ہے کہ جب اس یونٹ کے دون افراد ایک دوسرے کا دھیان رکھیں گے ایک دوسرے کے وقار کا خیار رکھیں گے ایک دوسرے کی عزت اور کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہی gonna آپ نے اپنے عمل کے ساتھ ایک نمونہ پیش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آستان مقدسہ میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرماتے تھے یہ آپ نے تعلیم دینے کے لیے ایک نمونہ پیش فرمائے اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آستان مبارکہ میں تشریف لائے تو آپ کی زوجہ متحرہ سو رہی تھی تو آپ نے اپنے معمول میں فرق نہیں آرے دیا آپ نے ان کے قریب جا کر آہستہ سے فرما دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی ام الممرین سو رہی ہے پھر بھی آقا علیہ السلام میں سلام فرمائے اب ہم آپ سب سے اندازہ لگا لیں کہ جب زوجہ کو سوٹی کو سلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو کہہ جاگتے نہیں کرنا چاہے یہ دھاروانے کو پہلے آقا ہے کہ ان کی پہلے جاتے ہی خیر مانگی جائے اور سلام کرنا یہ خیر مانگنا ہے اور پھر اس کی جو برکتیں ہیں وہ بھی شمار برکتیں ہیں جناب الساحل بن سعج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنابیں حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقروض ہوں محتاج ہوں پریشان ہوں میرے دعا فرمائے وہ لوگ نماز پڑھتے تھے اس دور میں جو نماز بھی پڑھتا تھا یا منافق سمجھا جاتا تھا کہ آقا علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کافر میں فرق کرتی اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ شاہ فجر کی نماز منافق میں نہیں بھاری ہے اور کوئی مومن نماز نہیں چھوڑتا تھا یہ نمازیں وہ پڑھتے تھے تو آپ نے اس کو مسخہ دیا کہ پریشان آل ہے مقروض ہے تنگ دست ہے فرمایا کہ تم ایسے کیا کرو جب اپنے گھر جایا کرو تو گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والوں کو سلام کیا اور ایک برطبہ مجھے سلام کیا کرو ایک دور سنوی تخلاص بڑا کرو اللہ تعالیٰ پرے سارے قرضیں ختم کرتے گھر کی بلائی گھر کی خیر گھر کے لیے رحمت گھر کے لیے درکتیں اس کا آغاز آقا سلسل کرو آ رہے ہیں کہ تم ایسے گھر میں داخل ہوا کرو انہوں نے ایسے کی کرنا شروع کر دیئے جو تنی مرد میں جاتے ہیں ہر مرد میں سلام کرتے ہیں ہم یہ سبیتے شید ان دفعہ گھر میں سلام کر لیے کافی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ دو آدمی جا رہے ہیں اور راستے میں درخت آجے بڑے سے تنی مرد درخت آجے اور ایک ادھر ہو جائے اور کدھر ہو جائے دائیں بائیں اور چند لمحات کے لیے دونوں جانے والے آنکھوں سے اوجر ہو جائے پھر جب دونوں کو آمنہ سامنے ہو پھر ایک دوسرے کو سلام کر اب غور فرمائے کہ جب وہ ایک ہی جگہ جانے والے چند لمحات کے لیے اوجر ہوتے ہیں دوسرے کو پھر سلام کیا جاتا ہے تو گھر میں تو کئی دفعہ اوجر ہوتے ہیں کئی دیواریں ہائے لے جاتی ہیں نبی محترم قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کام کیا کرو اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں برکت فرمائے گا تو پھر صحابہ نے دیکھا جناب ساحل بن ساحل جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ مطال تھا مقروض تھا لیکن اتنی اس پر اللہ کی رحمت برسی اس کے کرزیں ختم ہو گئے پھر وہ اپنی جھولی میں دروں میں دناہ ڈال کے اپنے استداروں کو غریبوں کو تقسیم کیا جاتا تو گھر والوں کا جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سلام کیا جائے اور سلام کرنے میں کوئی کسی کی عزت میں نقصر فرق نہیں آتا بلکہ عزت بڑھتی ہے شان بڑھتی ہے گھر میں رحمت بستی ہے اور پھر بچوں کا محول بھی بہتری ہو جاتا ہے جب بچوں کو پکا جانے گا کہ ماری امبا جی گھر میں آتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کرتے ہیں اور ماری امبا جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک محبت کی جز بات جو ہے وہ تقلیق کریں اللہ تعالی کی دست میرے بانی ہو جاتا ہے تو پہلا حق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے کرتے تھے کہ گھر میں داخلوں کا سلام فرما دیتے ہیں اور پھر نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج بھی کیا کرتے تھے اور فرمائیں اپنے کرتوں بار کو بٹے بھی لگا لیتے تھے جتوں بار بھی سی لیتے تھے اپنے گھر کے کام خود کر لیتے تھے گھر والوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے ہاتھ بٹاتے تھے ان کا یہ گھر والوں کا حق ہے یہ نہیں ہے کہ شادی گی اور تین سار بچے کر لیے اور پھر وہ بجاری بڑھ رہی ہے دون بھی وہی پلائے گی اور بطن وہ دوائے گی اور روٹی آتا ہوئی پکا سارا کچھ کرے گی اور یہ سب کسی وقت بیٹھے گالی گلوش پر بس کیا رہے ہیں یہ انسانی اقدار اور اسلامی معاشرت کے خلاف بلکہ تعاون کرنا چاہیے اور یہ ایک یونٹ کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے کوئی ہندوانہ کام نہیں اس میں ہے بعض لوگ سمیتے ہیں کہ اگر انہیں اوروں کے ساتھ کام کیا تو ہماری عزت میں فرق پڑھ جائے گا اسلام میں فرق نہیں پڑھتا ہندو عزت میں فرق ہو سکتا ہے کسیہ دی میں فرق ہو سکتا ہے جو عزت میں فرق ہو سکتا ہے اسلام میں عزت عزت اس میں انسان کا وقار بڑھتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح محبت کی ہے تو انہوں نے کیوں سے کیا ہے ہمیں سکھانے کے لیے ہمیں پڑھانے کے لیے ہمیں بتانے کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ گھر میں جو سالم پکے اس میں اعتراض نہیں کرنے کیا سا پکا ہے بسم اللہ سلی پڑھو اور کھا لے نبی قریب علیہ السلام کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے بارواروں بھی تو کھائیں گے نا تو خود ہی پتہ لگ جائیں ہم نے کیسا پکا ہے خود ہی دوست ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں تراز نہیں کیا اپنے گھر کے محول میں آپ نے کبھی گانی بلوشنی کی کبھی اپنی کسی زوجہ کو برا بلا نہیں کہا تھا بلکہ کبھی دو ازواج میں کوئی آپس پر بات ہو جاتی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خونصور جواب اشاہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ام المومنین حضرت بی بی حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے حضرت صفیہ بلتی ہوجی رضی اللہ تعالیٰ انہا کو یہ کہہ دیا کہ تم یہودی کی لڑکی ہے ان کے دل کو صدبہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیف قلبی کے لیے ایک تو قرآنشیم اتارا دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصور جواب اتا فرمائے خالقِ کائنات میں اشارت فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسائن يكون خیر منہن ولا نساؤ من نسائن عسائن يكون خیر منہن فرمائے کوئی عورت پہلے مردوں کو خطاب کی ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کا مزاق انہا رہے مزاق قرآنے والے کو کیا خبر کہ جس کا مزاق قرآن جا رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے مقابلہ میں زیادہ عزت والا ہے اور کوئی عورت دوسری عورت پر نہ ہسے اسی کیا بتا کہ وہ اس کی مقابلہ میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ بہتر ہے ایک تو آیت قرآنی اتری دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام المومنین بی بی صفیہ آپ پریشان کی ہوتی ہیں اس نے کیا کہا ہے اس نے اچھا نہیں کہا لیکن آپ کتن سے میں جواب دیتا ہوں کہ آپ تو نبی کی بیٹی ہیں اور امام النبیہ کی بیوی ہیں یعنی کتنا ان کا مرتبہ بلند کر دی ہے سوچا کچھ تھا کہا کچھ گیا جواب کتنا شاندر ملا اور ان کے بولے سے ان کا مرتبہ اور بڑھ گیا ان کی شان میں زافہ ہوا اور کمال ان کو حاصل ہوا یعنی غور فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف سے ایک انعائت تھی جو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو دیئے کوئی خاتون کسی دوسری خاتون کا مزاق نہ کرے کیا خبر وہ جس کو مزاق کی جائے وہ شان والی ہے ایسی آپس میں گھروں میں بھائیوں کی بیویاں ایسے بیٹوں کی بیویاں جو ہیں ان کو بھی دوسرے کا احترام گھر کے محول کو خوبصور بنانے کی رکھنا چاہیے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کرنا چاہیے عورتوں کو بھی دیان کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی دیان کرنا چاہیے مرد جو تھے بکا کرتے تھے مرد بکا کرتے تھے جس کسی بچے کو کو نیام بھٹے دیکھنے تھے اس کو تھا کے لے جاتے تھے لوگ آئے تو بنے کیسز ہوتے ہیں پرچے ہوتے ہیں کیا تھانے بنے کیا پرورانے لیکن اس میں یہ روائے تھا جس کے آگے دوئے بچہ تھا اور عورتوں کے بارے میں اتنا ظلم ہوتا تھا کہ عورتوں کے لوگ زندہ گھار دیتے تھے بچیوں زندہ گھار دیتے تھے زندہ دفل کر دیتے تھے اور کوئی تعداد وہ کرنے ہوتے تھے کتنی قسم شادیہ کرنے اور اتنا ظلم ہوتا تھا اگر کوئی آدمی آٹھ نو دس بیویوں کر لیتا اور اندر جاتا اور ان سے بچے ہوتے بیویوں سے تو جس کا بچہ عورت کا بڑا بچہ ہوتا تو اپنی ستینی پہ سے نکاح کر لیتا تھا یا کسی اپنے بھائی کو دے دیتا تھا یا کسی رشتدار کو یا بیس دیتا تھا اس کو اتنا ظلم ہوتا تھا اور تاریخ عرب یہ بتاتی ہے کہ مظلم ترین جو مخلوق تھی اس وقت وہ خواتین تھی جو مسلم ترین تھی یہ سب سے مظلم تھی ایسے ایران میں بھی تھا اور ملکوں میں بھی تھا اور اندوستان میں ایسا نظام تھا کہ جب کوئی بندہ مر جاتا گا ہندو تو ساتھ اس کے عورت کو بھی جنہ پڑتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تقدس کو کتنا بھلندی تک پہنچا دی آقا علیہ السلام نے اس کے پہوں میں جب ماں بن جاتی ہے تو جنت کی خوشکدری سنا دی اور اللہ تبارہ و تعالیٰ کی ذاتی پاک میں اتنی کتاب فرمائے کہ تم ان کی پوشاک ہوئے تمہاری پوشاک ہے تم ان کے لیے زینب کا بحث ہے اور تمہارا لیے زینب کا بحث ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جس کو اللہ تبارہ و تین تین بچیاں تعالیٰ فرمائے جنہیں بڑھو کر کسی کی بیری بننا ہے کسی کی ماں بننا ہے اور میں ان کو عدب سکھا ہے اخلاق سکھا ہے دین سکھا ہے تو یہ تین بچیاں کل قیانت کے دن اپنے ایمان دار والدین کی بخشت کا ذریعہ بن دیں بہت بلندی تک رسولِ قیم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان کو تقدس بخشا حقوق میں برابری تعالیٰ فرما دی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حقوق کی عدیگی کے اندر خود اپنے امی نمونے سے سب کچھ بتایا آقا علیہ السلام کی شادیوں جتنی بھی ہوئی ہیں اگر آپ ان کے حق مہر دیکھیں گے تو چار چر ہزار اس وقت کا حق مہر مقرد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے کہ اے صحابہ کرام یہ ٹیوری پسری سے بنی ہے مثال دے کے سمجھائے کر دیکھیں اگر یہ تمہیں تنگ کریں تو سیدھا کرنے کوشش نہیں کریں ٹوٹ جائے گی ہے ٹوٹے سے مرادہ یہ تمہارا معاملہ ختم ہو جائے اس قسم گزر بسر کرو چنانچہ یہ واقعہ آتا ہے ایک صحابی آئے ارز کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی مجھے بہت تنگ کرتی پریشان کرتی ہے تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری پسریہ سیدھی ہے کہ تیری ہے اس کیا جو تیری ہے ہمیں اتنی پسریہ تیری ہے ایک اور پسی سے گزارک کریں یعنی تلقات قطع کرنے کا نہیں فرمایا بلکہ نبھانے کا کو فرمایا اور صاحب یہ گرانا دیں کہ اللہ تعالیٰ کو جائز قومی سب سے مقروح قومی ہے اس کے نزدین جو اطلاق دینا جائے اور نبھا کرنا بہت بڑی بات ہے تسکت الالیہ میں حضرت بابہ فرود الدین اطلاق رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت خوادہ بایدی بستانی رحمت اللہ علیہ ان کی جو بیگم صاحبہ تھی اطلاق مزاج تھی سخت قبیت کی تھی سب سے بندہ آیا تو در اکڑ ہوگا اس کے بولی اس کے ساتھ بولی کہلے واہ مولا ولی اللہ کی بیوی ہے اور کیا اکڑ پنے اس کا یا اللہ تُو مالک ہے مجھے گا جاؤ جاؤ کروے حضرت دار پھرتے ہوگا جاؤ جاؤ مجھے گا جاؤ تو خوادہ صاحب شیر پر سوار چلے آرے ہاتھ میں سانت پکڑا ہوا ہے کہتے ہیں وہاں مولا ادھر کیا ادھر کیا ہے اور خوادہ صاحب سے رس گلتے ہیں یا حضرت کمال ہے گھر کا مولا کیا ہے اور شیر برس کنٹرول ہے آپ کا فرمائے گا میری عزمیش بیوی میری عزمیش تو بعض کچھ عزمیش بن جاتی بیوی اس لیے ان کے ساتھ نبھا کرنا بہت بڑی بہادری کی بات ہے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ السلام کی ازواج پاک کی بیویوں کی شانے اور مرتبی دیان کی کہ کون کس کس شان کی عورت ہے ایک دفعہ حضرت علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ نے کئی سفر پہ گئے ہوئے تھے تو جب واپس آئے نا تو جیسے میں نے گارہ آنا تھا ان کا بچہ پہت ہو گیا آپ فرماتی ہیں میری شوہر نے آنا تھا بچہ میں نے پہت ہو گیا اور میں نے کہا اگر آتے اس کو میں صدبی کی بات سناؤں بھی اچھی بات نہیں ہے ابھی میں نے اس کو دوسرے کمرے میں لٹا دیئے اس کپڑا ہی لی ہے اور فرما دیئے کہ یہ ایک عورت کا حق ہے مرد کے لیے کہ اگر باہر گیا گا ہو تو آنے پر اس کی عورت کو بن سمر کے رہنا چاہیے لیکن میں نے اپنے انتظار میں تھی کیوں آئیں گے تو میں نے کپڑے اچھے پہنے ہو گئے تھے بنی سمری ہی تھی تو کھانا مانا اس کو دیا خلوت کی تو مجھے میں کہتا ہے بیٹا کندر ہے میں نے کہا رام کر رہے اچھا ٹھیک ہے پھر کہنے اچھا میں نے بتایا کہ میں نے اپنی انسائی کو ایک امانہ دیئے میں نے اپنی انسائی کو امانہ دیئے اور میں اسے مو رہی ہوں اور مو رہی ہوں کہنے بری بے وگوف ہے میں نے رہی ہے یہ تیرا معالی ہے جس کو واپس کر دینا چاہیے یہ روح دی رہی ہے تو اس انداز میں اپنے شہر کو خوبصورت انداز میں دین کرنے کے بعد یہ گفتو جب کرتی ہے تو کہنے بھی سنو پھر بات یہ ہے وہ تیرا بچہ اللہ کی امانت اسے واپس لے دی فوت ہو گیا ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شہر نبیت آپ نے نور نبیت سے جنت کو دیکھا فرابت اللہ اپنے بیگ خوشکبری میں نے اس کو جنت میں دیکھا میں نے مسلم کو جنت میں دیکھا یعنی اس نے اپنے شہر کو دسکا نہیں لگایا صدی اللہ فرم پوچھایا اور برے خوبصورت انداز میں اس کے ساتھ گفتو کی ہے یہ احادیث کے اندر واقعہ مجھوڑ ہے اگر ہم پڑھیں گے تو امید طریقہ آئے گا آپ اسے ملنے کا طریقہ آئے گا عورتوں کے بھی طریقہ آئے گا مردوں کے طریقہ آئے گا کس طرح کیسے دیل کرنا ہے جب تک ہم تعلیم حاصل نہیں کرے گے ہمارے معاملات کبھی سننے نہیں سکتے ہر فیلم کے لئے علم کی ضرورت ہے یہ جو آتا ہے تعلق و علم میں فریغت اللہ کل مسلمین و مسلمات یہ یہ ہے کہ انسان کو اس زندگی گزارنے کے لئے جو بھی جس مہت میں میں جا رہا ہے جس طرح زندگی میں اس کو اس کے پوری معلومات ہونے تجارت کی ملومات ہونے چاہیے نیندین کی ملومات ہونے چاہیے شادی کرنی تو گھر کے محول کی اور کھنے زندگی ملومات ہونے چاہیے میرے کیا کہا ہے بیوی کیا کہا ہے عورت کو مرد کے بھنے میں ہونا چاہیے مرد کو عورت کو ملومات ہونے چاہیے جب بھیو دوسرے کی ایک دوسرے کا علم ہوگا حقوق علم ہوگا تو پھر موچل کاپریشن کی صورت میں ایک برا خوبصوری یونٹ ہمارا بنے گا اور پھر آگے جب میہ بینی کی محبت ہوتی ہے تو پھر اولاد بھی اچھی پیدا ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی زیادہ پاک نے یہ چیز بار بار سمجھا دی ہے اور آغاز انسانی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے سورة النساء میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ پاک ارشاد فرمایتا ہے یا ایہنہ سبتکو اے انسان اے ایمان والوں سے بات نہیں کی اے انسانوں کر کے بات فرمایئے اے انسان اللہ سے اپنے غرف سے برو اللذی خالق اکن نوصن واحدہ جس نے تمہیں ایک جان سے بیانا کیا تھا کہ اب احساس ہو کہ ہمارے بزی ایک ہے اور پھر وہ خالق مرحز ہو جہا اور اس سے اس کا جوڑا بیانا کیا یعنی دو فرق تھے کائنات میں صرف انسانی شکل میں ایک آدم علیہ السلام اور ایک اممہ ہوا السلام اللہ رہا ان سے کر اللہ فرما تو پھر ہم نے کثیر اعتداد میں مرد و انسان دنیوں پہلا دی سب کا مقتہ آغاز یہی ہے سب کا مقتہ آغاز یہی ہے جب ہاں انسان یہ سمجھے گا کہ میرے ماباب جو ہے آدم علیہ السلام ہے اور اممہ صلی اللہ ہے تو پھر یقیناً دن کے اندر دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی پھر ایک اور مقام پر جب اللہ تعالی انسانوں کو گروہ بندیوں سے خاندانی نفرتوں سے اور قبائلی تاثبات سے نکالنے کے لیے بات فرماتا ہے کہ لیکن قبیلے کے تاثب میں خاندان کے بڑے چھوٹے لے کے خیال میں ایک دوسرے نفرت نہ کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ الناسو اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرِنْ وَإِنسَا اے انسان ہم نے تمہیں ایک مذکر محمد سے پہلے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اتداء داری کیا ہے اتداء داری ایک عورت اور ایک مرد ہے اور یہ جو آگے ہیں وَاجَعَلْلَّاكُشْعُدَا اور یہ جو ہم نے تمہارے شاکے بنا دیئے وَقَبَائِلْا قَبِيمَ بَنَائِے یہ کوئی تقدس یا بڑائی کی باتیں نہیں ہیں کہ تمہارا یہ قبیلہ ہے تمہارا یہ قبیلہ ہے تم اس قاندہ سے نکتے تم اس قاندہ سے نکتے یہ تو متعارفو یہ تو پہچان کے لیے ہم نے رکھے کہ تم پہچان ہے گو سے کو اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دارگا میں عزت والا یہ تقوی پرہز کاری اور ہمیں تقوی کی تقوی کی تعلیم فرمائی confirms ڈرو اللہ تعالی سے حقوقی دائگی میں درو مرد عورت کی حقوقی دائگی میں خوفِ خدا رکھے عورت مرد کی حقوقی دائنگی خوفِ خدا مرد کو عورت کی حقوق میں عورت کو مرد کی حقوقی دائگی میں خوفِ خدا آخر خدا کو جواب ملے دنیا تو انہیں جواب ملے گی یہ تو ختم ہونے والی زندگی ہے یہ آخر دنیا کو کھا رہی ہے آخر دنیا کو کھا رہی ہے جو دن بیترے وہ ختم ہو رہے ہیں امام تو پہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بچہ جوان ہو گیا بڑا ہو گیا کتنا ہے بڑا تیس سال کا بڑا ہو گیا بڑا تو ہو گیا ہے اتنے موت کے قریب ہی ہو گیا تیس سال کم ہو گیا موت کے قریب ہم ہو گیا جتنے موت کے قریب ہو گیا اور وقت قریب ہے ہر ایک آتا ہے جوان کو یہ خیال ہو گا میں بڑا ہو گا تو پورے کو کیا خیال ہے لیکن دیکھنے معاشرے میں آتا ہے جب ملے بھی بڑے گاتے ہیں تو پرشانی زیادہ ہو جاتی عرطی بھی رہ رہی ہے مرد بھی رہ رہ رہی ہے مرد بھی مرد بھی مرد ظلم کر رہا ہے حالانکہ اس وقت میں زیادہ دوسرے کا خیال رکھنا پڑ اس وقت میں دنیا کی کام ساتھ نہیں گئی بیدری بھاگ جاتے ایسا معاشرہ بن گیا ہے اور ایسے حالات پیادہ ہوئے ہیں یہ ساری باتیں قرآن پاک کی تعلیمات سے دوری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بے خبری کی باتیں جب ہمارے گن میں خوف خدا ہوگا تعلیمات ہوں گی عقامات پیشنگر ہوگے تو پھر ہماری زندگی بڑی موتدر ہو نبی محترم علیہ السلام مواقع ہوتے تھے کسی موقع میں مرد وقت نصیت فرما رہے ہیں اور کسی موقع پر آپ خواتین کو نصیت فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے ارض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شہر عجیب ہے نام تلکہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی نیک آدمی کبھی کسی عیرت کی طرف آنکھ چاہتے نہیں دیکھتے ہیں بڑے شریف آدمی اور یہ جو صحابی ہے کہ جب کسی غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ان کے پیچھے بیٹی لگی ہی تھی کہ جو پیچھے مار رہے لگ کافلہ کہیں پڑاو کرتا ہے پھر پوچھ کرتا ہے تو پوچھ کرتے ہوئے جو پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اٹھاکے لاتے تھے بہت نیک آدمی تھے بہت ہی نفیس طبعہ کے انسان تھے انتہائی شریف انسان تھے ان کی دینی آگئی شکاہت کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب آدمی ہے مرہ رویت رہا دیتا ہے اور میری نماز میں دخل دیتا ہے اور خود یہ آگے سوہ رہتا ہے سائی نمازیں بڑھتا ہے اصر اصر مغمی صاحب سائی بڑھتا ہے فجر کی نمازیں سوہ رہتا ہے یہ آدیس کے لئے بلی تفصیل آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا اچھا اور آپ کی آدت ہے وہ بارکہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا تھی کہ جب کسی کے خلاف شکاہ دیتی تھی تو آپ اور میں تو اس کو بھی لے کر رہا پھر دونوں خسان میں بٹھا کے بات سنکے یہ نہیں کہ کی بات سنی ان فیصلہ کر دیا فترہ تیک ہی بات پر ہوتا ہے لیکن فیصلہ دونے کی باتیں سنکا رہتا ہے آپ اور میں نے اس کو بلا کے لاؤ اب دونے آگے نہیں ہوگی یہ پھر آپ کرو بات کیا بات ہے آج کے یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ میرے نماز میں خلوم ڈالتا ہے میں جب نماز پڑھتی ہوں کہتا ہے بسکار رب جبی سلام پھر میں تو ایسا کو جاتا ہے تمہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں گھر میں آتے ہیں میں نے دل کاتے سے باتیں کرنے کو لیے وہیے کھڑیے تھے نبی نے بھی سورتیں پڑھتی ہیں فرمایا تم چھوٹی سورتیں پڑھا کرو اب دیکھو اس کو کیا سمجھائے پھر تو چھوٹی سورتیں پڑھا کرو اس کا آگا جاتا ہے اس کے یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ میرے رزو 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 تو آقا علیہ وسلم سے فرمایا اے انہ کی بندی جب نفر رزو رکھنا تو اس سے پوچھ کے رکھا کرو اور گھر کے محول کو کتنا کتنا شاندار بنایا اور جب نفر رکھے تو اپنے شہوں سے پوچھ کر رکھے اے امی ممنین ازا سیدہ آئیشہ صدیقہ طیبہ تاہرہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ رمضان و بارہ کے محولہ میں ہمارے جو رزو رہ جاتے تھے ہم کبھی باقی محول نہیں رکھتے تھے شمال گزر جاتا زیقاد گزر جاتا زلحجہ گزر جاتا محرم گزر جاتا سارے محولیں گزر جاتے جب شعبان محظم کا مہینہ آتا پھر ہم رزو رکھتے تھے پوچھا گا کیوں فرماتی کہ حضور پاک بھی رزو رکھتے تھے سمیسا آپ بھی شعبان محظم میں سارے رزو رکھتے تھے تو ہم اپنے وہ رزو کو اس میں انہیں پورا کرتے تھے کیوں کہ ہم اگر وہ ہمیں کچھ حکم کرے تو ہم حکم کو ٹال لیسے یعنی یعنی اتنا خیار رکھا ہے لوگوں گروں کا کہ انسان نفلی نوزہ جو ہے وہ اپنے شوہر سے پوچھ کر رکھے اچھا پھر تیسری شکایت یہ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا شوہر جو ہے یہ میری کے نماز کیا کہا جنگی فکر کرے اور کوئی فضل کی نماز نہیں پڑھتا وہ حضرت صفانی میں موٹر رضی اللہ عز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ میری عددہ جی اور میری دادہ جی اور میری پر دادہ جی اور اس کے دادہ جی یہ میں نے سنے اپنے باپ سے کہ ہمارے نسل در نسل کوئی اسمہ اٹھی نہیں سکتا پتہ نے ہمارے اسموں کیسا بنایا گیا ہے ہماری آنکھیں بھی گھرتی ایسی نمی پکرتی ہے میں رضی اللہ کیا بھی یہ آلتا اور میں رضی اللہ کیا بھی یہ آلتا ہے اور دادہ ہی آلتا ہے اور دادہ ہی آلتا ہے تو حضرت ایسی ایسی عجیب سی قیفیت میں مطلع ہو کہ جتنا وزی کرنی ہوگا میں اٹھتا نہیں ہو تو آتا نے اس طرح سے فرمایا چھا بھی تو ایسی کہا جب اٹھا کر تب ہی نماز پڑھ لی یہ آب نے اپنے اختیار خصوصی اس پر انہت فرنا ایک صحابی آتی ہے کہتے ہیں یا رسولہ سے آب مجھے فرمایا تو نماز پڑھا کر تو نماز تو پڑھتا ہی میں لیکن مجھ آتا کچھ نہیں صورت فاتح تک بھی مجھ آتی اندازہ کرو ایسا بھی صحابی فرما جس کو صورت الفاتح شریف نہیں آتی تھی اور قرآن تعاق کی کوئی صورت نہیں آتی تھی سلام نہیں آتی تھی التحیات نہیں آتی کہتے کچھ نہیں مجھ جاتا تو میں کیلئے کیا آتا کیا ہے اجھ کہاں یا رسولہ سے مجید آتا ہے سبحان اللہ ہے والحمدللہ وَلَا الٰہا اِلَّا اللہ وَاللَّهُ عَدْر وَالْحَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اِلَّا بِاللَّهِ یہ میں نے بڑی مشکل سے یاد کیا ہے پھر اس کو میں رکھ رہے رہتا ہوں یہی بجھے یاد ہے تو قرآن تعاق علیہ السلام جن پر اللہ تعالی مختار ہے کل برہ کا وجہ کرنا تم نماز میں یہی پہل دے کریں تو یہ نماز کبھی ہے آئے آئے کیا کمال ہے کیا عنایات ہے ایک عورت آتی ہی بار گا رسالہ تعالیٰ علیہ السلام میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ میرا کسی ہی آدمی سے نکاح کرے جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ وہ کیسے کیسے وہ لوگ تھے کیسے کیسے ان کی انتخابات تھے اب کہتے ہیں کہ لڑکا ایسا جس کے لئے پر داری نہ ہو شنوار میں تو مطلب ٹوٹائی لگاتا ہے اس کے لئے نکاح کرنا ہے اور چاہے بچی تینتی سال کی ہوگا مندہ ہی لگنا ایسے تو یہ ہماری خواتین کا آل ہے تو اگر میں تو کئی خواتین سے کہتا ہوں میرے کہتے ہیں دعا کریں کو ماری بچی کا آل ہے میں نے کہا کتنے رشتے کہتے ہیں ابھی دکھا دیتے ہیں جتنے کوئی رشتے ہیں اے بتاؤ میں نے ملدہ ہمیں پاس ہے اور داری سے رکھی گئی ہے چلو اسی سالے داری بذار دستے گئے بس اور کئی سال بزرگے لگے شادی رہے ہیں کئی سال بزرگے ہیں میں نے کہا بیو میرے بتاؤ کہ تم نے شادی کر دی انداری سے شادی کر دی اور اگر شادی کرنے کہ داری رکھنے کوئی طلاق نہیں لگئے میں نے کہا میں نے کہا مزید پہل نہیں ہے میں نے پھاس گئے گئے یعنی ہمارے قوم کے قوم کی خواتین کا آگ دیکھے کیسا ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاب فرمان جو ہے اس سے شادی کرنا بھی چاہیے نہیں زمین لڑکیوں میں بزند کرتے عجیب سی کیفیت ہے اور وہ خاتین کہتا ہے رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی ایسے شخص سے میرا نکاح کر دے جو سہل رات نماز پرتے سہل رات عبادت کر دے اس سے میرا نکاح کر دے اچھا اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوارے مالک ہیں اللہ فرمات ان نبی اولا بالمومنین امین انفسین فرمات نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانے کے تمہارے مقابلی میں زیادہ مالک عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کو جس سکتا میں اب میرا مرضی نکاح کر دے لیکن ہو شرطی ہے کہ آدمی سر آدھ عبادت کرتا اچھا ان سوہلین میں سے آدم بیٹھا تھے کیا شاڑی میں لیتی ایسے کہ یا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں میں آدھ عبادت کرتا تو اب میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نکاح کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان خدای کا صبر لوگ کیا کرتے تھے اپنا پیس کر دیتے تھے جیسے آپ چاہے کریں اب نکاح ہو گیا چلے گئے وہ آدمی جو ہے رات کشن کی نماز پڑھ گئے عشاء کی نماز پڑھ سو گیا وہ یہ تو بھٹ گئی بشاری اس کا دل چھلنی ہو گیا سینہ چھلنی ہو گیا کہ یہ کیا انزان ہے کہتا ہے ساری آدمی باغی کرتے ہیں پڑھ سو گیا نماز پڑھ گیا بڑی پریشانی سبید اس نے جا کے فجر کی نماز پڑھ گیا اب یہ سائی بات اس پریشانی میں اس نے گزاری ہو گیا جانتی ہوگی کیا کفید اس کی ہوگی سبید اس نے جا کے شکایت کر دی اس کے یا رسول اللہ سے اس شخص نے جھوڑ گول کے مدعہ کر لیے میرے ساتھ اب یہ چھوڑے گا دو ہی جان بچے گی پہ میں اس کو بنا کے لاؤت کہاں ہو گا آ گیا ہو گی پہ میں اللہ کے بندے یہ کیا کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ تو سائدہ سوئے رہا نہیں ہر سور سے میں بھی بات کرتا رہا یہ کہتا ہے میں بات کرتا ہوں اب حضرت اسمیل عبری ربی اللہ تعالیٰ سے روایت یہ برگی حدیثی میں آتا ہے عرض کے وعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا فرمائن ہے نا کہ جو عشاء کی نماز باج مادمہ کرتا ہے اس کو آدھی راعت کی عبادت کا سوا ملتا ہے ایچہ فجر کی نماز باج مادمہ کرتا ہے اس کو پھر فجر عشاء کی باج مادمہ دے گی یہ برکہ سے ساری راعت کی عبادت کا سوا ملتا ہے عرض کے میری قریم آقا علیہ السلام آپ کو یہ فرمائن ہے نا فرمائن ہے ہاں عرض کے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قربان جب میں ایسی کرتا ہوں ہمیں اللہ کی بندی طرح بندہ ٹھیک ہے جہاں اس کے ساتھ اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نگاتے تھے مرد اور تو آتی تھے ہمارا نکاہ کرتا ایک شخص سرز کرتا ہے یا رسولوں سے میرا بھی کسی سے نکاہ کر دی حقوق میں ادا کروں گے ہمارا کچھ سے پہلے بھی کام ہے جیزور کیا ہمارا حقوق میں حقوق میں بھینا پڑے گا ایس کے ورسولوں سے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے پلے بھی رہے کچھ نہیں ہے فرمایا تیرے پلے کوئی دھرم دینار جو کوئی اناج خجور کوئی کپڑے کوئی شاہ تیرے پاس ہے یا رسول اللہ کوئی شاہ اچھا کوئی شاہ نہیں کچھ سے تیرے پاس ہے گتا از کے یا رسول اللہ مجھے قرآن پا کی صورت حفظ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تو ایسے کرنے حاک مہر کے بدلے میں اس کو قرآن پا کی صورت یاد کرائی نہ ہو مطلب نکاح بھلا دے یہ ایک بنیادی سا درمیان میں حصہ ہے نکاح کا جس کو ادا کیا جاتا تھا جب بیوی زینب رضی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جاتا تھا تو پھر حضرت شاہ نجاسی نے خود چار ہزار اس وقت کا جو درم دینار تھا وہ حکمہ کا پیس کیا تاکہ امت کو پتہ جانے کہ نکاح میں عقمہ رکھتے ہیں اور آپ اپنے اختارے خصوصی سے جو بھی فرمائیں وہ اکنازہ مسئلہ ہے یہ ایک نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعافیٰ فرمائے حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی بڑی بڑائی کی بات ہے یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا کوئی مقام نہیں ہے ان کا بڑا مقام ہے لیکن یہ اپنے آپ کو پیچانے اپنے آپ کو پیچانے ہیں کہ ہم کون ہیں مرد اپنے آپ کو پیچانے ہیں کیا اس کی اس کی کیا اس کی کیا اللہ کی نگاہ میں مقام و درجہ ہیں اللہ فرمائے الرجال و قوامون علی نساء ہم نے عورتوں پر مردوں کو نگے بان بنایا ڈنڈا چلانے والا نہیں مرادی سے نگے بان یہ نگے بان ہے ان کی فاضد کرتے ہیں یہ اس لئے عدیشنی میں آتا ہے کہ عورت شہر کے لئے بان ہے نگاہ کو قلعہ کہا گیا ہے حسم کہا گیا حسن حسین کہا گیا کہ یہ ایک مضبوط قلعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نکاہ سے انسان کا آدھا ایمان مقمل ہو جاتا ہے نگاہ کو جھکا لیتا ہے انسان کے آنکھوں میں شرم و حیاء و تقدس پیدا ہو جاتا ہے انسان کا وقار بنان ہو جاتا ہے معاشرے میں اس کا کنزام بن جاتا ہے اس لئے نکاہ کو اعلانیہ کیا جاتا ہے اس لئے لڑکی لڑکی آپس بین کے نکاہ نہیں ہوتا ہے اس کی انسوٹ ہوتی ہے اعلان ہوتا ہے تاکہ معاشرہ کے لئے یہ دیکھنے کہ یہ باقی باقی طور پر کامیلی لحاظ سے نگلی 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 ہے پھر جب بچے ہوتے ہیں تو پھر بچوں کو بھی لوگ پیار کرتے ہیں کہ یار یہ ان کی جائز بچے یہ تقدس اللہ تعالیٰ میں معاشرے کے لئے قائم رکھا ہے اور اس تقدس کے اندر جو حقوق شرائط ہیں وہ بھی ساتھ ہیں سنکاہ کرنا اور شادی کر کے پھر موزے کرنا یہ مقصد نہیں ہے پھر ان کی زندگی کو سوارنا بنانا ان کا خیار رکھنا اس کے خرص کا کیا رکھنا انصاف کرنا یعنی اس کی عزت کا اور تقدس کا اور اس کے وقار کا لحاظ رکھنا معاشرے میں اس کو عزت دینا یہ نہیں ہے کہ جائز دن چاہے اس کو پٹائی کر دی جائز دن چاہے اس کو گالی بلوش دی اس کے معاوضہ گھرا رکھا دی یہ اسلام میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل اس سے منا فرما آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب ان کا تم مہر مقرن کر لے یہ تمہارے پر قرضہ آ دے گا اور اللہ باگ نے اس کو لازمی کرا دی اس کو ادا کرو جتے ہیں بھی لکھو اس کو ادا کرو حضور کریم آقا علیہ السلام وآلہ وسلم نے صحابہ کران ورم کے ازواج پا کے جو معاملات تھے انہوں نے اپنی زندگی مبارک سے ان کو خوبصورنگاز میں چلانے کا جو انداز سکھایا ہے وہی ہمارے لئے ہے ہمیں بھی چاہئے کہ ہم اپنے بھر کے محل کو خوصور بنانے کے لئے ایک دوسرے ایک عقوب کو فراز کو سمجھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جنتی عورت ہے وہ عورت جنتی عورت ہے کہ جو اپنے شہر کی اطاعت کرتی ہے اور وہ عورت جنتی عورت ہے کہ جس کو اس کا شہر دے کے خوش ہو جائے اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سب کے لئے باعث توجہ ہے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی تین آدمی ایسے ہیں تین اشخاص ایسے ہیں تین افراد ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی نمبر ایک وہ شخص جو نیو کا حاکر ہے لیکن قوم اس سے نراز وہ شخص جو حاکر لگتے ہیں قوم اس سے نراز اس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ عرب جو عرام سے تھلڑی نیسے ہو رہی ہے شور اس کا نراز ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور وہ شخص جو اپنے باعث سے قطع تعلق ہی کرنیتا ہے اس کی بھی نماز قبول نہیں ہے کتنی سادہ سی اور کتنی خوبصورت باتیں ہیں اور کتنی آسان اور آنفہ باتیں ہیں جو جس میں مبتلا ہے عورتیں شوہر کے حقوق دعا نہیں کر رہی بھائی بھائی سے قطع تعلقی کر رہا ہے نمازیں ہی پڑھ رہے ہیں اور آقا کریم نے اس صرح سے فرماتی ہے نماز قبول نہیں ہوتی جب ہمیں ان باطن کا پتہ ہوگا تو پھر تم سمجھیں گے جب پتہ نہیں ہے تو کیسے سمجھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شوہر کو کن دیا قرآن مجید میں اللہ نے مردوں کو کن دیا امانواروں کو کن دیا حلال کمائی کرو عورت کا حق ہے اولاد کا حق ہے کہ عورت کا شوہر اور بچوں کا باپ انہیں رزق حلال کمائی کرو اور جو پیچھے چھوڑے وہ بھی رزق حلال ہونا چاہیے تاکہ رزق حلال کھا کے ان کی جسم جو پلے وہ اطاعت اور فرمہ بدانے میں نے جسم پلے اور جو جسم حرام سے بلتا ہے ایک شخص حرام ہی بنواتا ہے پیدا ہی حرام سے ہوا ہے باپ حرام ہی کہتا تھا حرام پانی پیتا تھا حرام کپرے اس کے تھے اور آج اولاد بھی ہے اسی مال سے پیدا ہوئی ہے پھر وہ جو جانے ہوز لیے حرام ہی کمانا شروع کی ہے تو اس نے کیا پیچھوڑے اپنی عدوزت کی آگ چھوڑی ہے رزق حلال یہ بھی عورت کے لیے مرد کے لیے حق ہے کہ اس کو ادا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف جب یہ فرمایا کہ شوہر اس کا نام افقاد ہے اس کو شوہر اس کو کپرے اس کے آرام سائس کے لیے سلام ہوئی کرے ادھا عورت کو کہا کہ تم اس کی اقعاد کرو اس کی فرمداری کرو اور اس کی حجائز احکام کو پوری تے تعمیل کرو اس کے اور پھر ساتھ آقا علیہ السلام نے ایک دو تین چار پانچ کے یا حدیث کے اندر آپ کو یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ملے گا کہ اگر اللہ تعالی کے بعد کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرو یعنی اتنی اہمیت اتنی فوقیت اتنی درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے مردوں نے دیا درجہ کہ اگر کسی کو اللہ کے ذرا سجدہ کرنا ہوتا ہے تو میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کا رکھتے ہوئی یہ بس مرد فارغ ہے یہ تو اس کا ایک مرتبہ بتایا گیا حقوب اس کے برحال اتنے ہی ہے جو اس کے ایک ڈیوٹی سے لگائی گئی مبیع کریم علیہ السلام کی ذات یعثر نے عورتوں کو فرمایا اپنے شوہر کے گھر میں خیانت نہ کریں اس کے مال میں خیانت نہ کریں اس لئے ساتھ یہ بھی حدیث میں آتا ہے خیرات و صدقات کے باہر میں آتا ہے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال خدا کیرہ میں دیتی ہے اس کو سواب نہیں پورا ملتا اس کو اجازت نہیں چاہیے اور جو اجازت نہیں دی پھر اس کو سواب ملے گا یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر آج کل کیا ہوتا ہے بس نادان بچیوں جب شادی ہوتی ہے تو پھر یہ اپنے شوہر کا مال یہ انتہائی ناظر بارکت ہے کتن جائز نہیں ہے یہ حدیث شیر نے جو باتیں آتی ہے انہیں حقوق کے بارے میں ایک ہے بیٹا ایک ہے بیوی بیٹا اپنے مالا ہوتا ہے اور اپنے شوہر کی بیوی ہے بیٹے کا تعلق موضات کے ساتھ بھی ہے اور بیوی کے ساتھ بھی ہے بیوی کے ساتھ شوہر کا تعلق ہے اور موضات کے ساتھ بیٹا ہونے کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا میں اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ بداری کے بعد عورت کے لیے سب سے زیادہ اطاعت جو ہے نہ اس کے اپنے شوہر کی اس کے اوپر فرض ہے اور لڑکے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ بداری کے بعد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندے کی حق اس کے اوپر ہے والدین کی اطاعت اس کے اوپر ہے عورت کے لیے شوہر کی اطاعت اور بیٹے کے لیے والدین کی اطاعت اب عورت جو آگئی ہے اس کے اوپر اپنے والدین کی تو socialist نہیں ہے جو کسی کی بھی بن گئی ہے اب اس عورت کے اپنے سجے والدین کے کوئی حقوق نہیں ہے اب شوہر کے حقوق ہے اور وہ جو لڑکا ہے جو شوہر بنے ہیں اس کے ماما کے موز پر درقرار ہے پہلے صرف کمارہ بیٹے کے تب حقوق تھے اب اس کے شادی ہونے کے بعد بھی نواب کے حقوق اس کے اوپر ہیں لیکن پھر تاکتوں سے ڈیویئن ہو گئی ہے اگر وہ مالدار ہیں تو اپنے والدین کی مال سے خدمت کریں اگر غریب ہے تو ویسے خدمت کریں اگر محتاج ہے تو پھر والدین اس کے محبت کریں پھر یہ درجہ بے درجہ چلتا ہے لیکن والدین کی تعظیم اور عظمت اور عطاق جو ہے اس سے وہ فارغ نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیویئن کی ہے اور فارغ بتا دیا ہے اس کا کیا ہے تو اس کا کیا ہے جب ہم سبھی لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیار رکھیں گے کچھ اخلاقی سے بولیں گے ہماری اولادیں بھی اچھی ہوں گی اولاد کو پتہ چل جائے گا یہ میری اباجی ضرور ہے یہ میری اباجی ضرور ہے دونوں کا تقدس جو ہے وہ خیار رکھے گا اور جب وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہو جائے گا اللہ تعالی نے یہ بات بڑے واضح تعلیمات میں قرآن مجید میں سورت داہر میں سورت داہر میں آیت نمبر دو میں سمجھائی ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنَا مِنْ مُتْفَةٍ اَمْشَاجِنَّا تَلِيهِ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيًا بَصِیرًا اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے انسان کو اس کے ماں اور باپ مرد اور عورت کے پانی سے بنایا ہے اور ہم نے اس کو امتحان دنیا امتحان میں ڈال دیا ہے اور اس کو ہم نے کان دیئے سننے کے لیے آنکھ دیئے دیکھنے کے لیے یہ دونوں کا حصہ ہے ماں کا بھی حصہ ہے باپ کا بھی حصہ ہے اس لئے اس پر دونوں کے حقوق ہے جب یہ بیوی بن جائے گی پھر اس کے شور کے حقوق ہے اور جب تک یہ زندہ ہے باپ اس کے زندہ ہے تو اس کے والدین کس پر حقوق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مرنے کے بعد کبھی فرما دیا کہ لوگوں اپنے والدین کے حقوق مرنے کے بعد بھی ادا کیا کرو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد کیا حقوق ہے فرمایا نمبر ایک ان کی نماز زنازہ پڑھو ان کے لیے دعائیں کرو ان کے اکمی استغفار کرو فرمایا کہ ان کے قرضے دا کرو ان کی وسیعتوں کے عمل کرو اور فرمایا کہ ان کے رشتہ داروں ان کے دوستوں کے ساتھ اسی طرح محبت برا سلو کرو جیسے وہ خود کیا کرتے تھے یعنی پوری زندگی کا ایک نظام اس یونٹ کو کامیاب کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عداب اور تمام طریقے اپنی دورانی زندگی کے نمونہ سے بھی سمجھا دیئے ہیں احقام دیکھا بھی سمجھا دیئے ہیں مثالوں سے بھی سمجھا دیئے ہیں صحابہ کی مثالوں بھی مارے سامنے ہیں جب ہم لوگ ان تمام باتوں کو پیشنز رکھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی ہر گھر کو امتحان سے بچائیں فضل تعالی گھر بڑا خود صورت ہو ہمارے بابای سرکار نگینہ صاحب رہمت اللہ نے ایک بڑی خود صورت جب میں ہی شادی ہوگی نا تو مجھے فرمائنے لگے بیٹے دیکھ یہ تو ہے یہ تیری بیوی ہے دولوں کو محسن جائے اس کو فرمائنے بیٹا یہ تو ہے یہ تیرہ شعور ہے پبیہ دیکھو کبھی اسے کسی بات پر غصایا ہوگا کبھی تجھے بھی غصایا ہوگا مجھے فرمائیں جب تم گھر میں آؤ کبھی یہ دیکھو اس کی طبیعت غصے میں ہے تو یہ کوئی تلخ بولے تو نرم ہو جانا نرم ہو جانا تم تلخ نہ ہونا اور کبھی مجھے کہا مجھے فرمائیں کہ جب اس کو فرمائیں کہ جب یہ کبھی قبید میں گرمی ہونا سخت بولے تم نرم ہو جانا پھرمائی جب تم ایسے ایک دوسرے پر اے نرمی میں ایسے سختی میں چلو گے نا تو تمہارا دیڑا منزل مقصود کو پہنچ جائے گا اور اگر تم دونوں سختوں کے ٹکراجوں کو کام ختم ہو جائے آپس محبت کرنی چاہیے ایک دوسرے کا اعترام کرنا چاہیے حقوق پہچاننے چاہیے وفضل تعالیٰ پھر نظامی زندگی خوبصورت ہو جاتا ہے تانو تشریم نہیں کرنا چاہیے کسی کے والدین کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے اپنی بیوی کے والدین کا اعترام کرنا چاہیے بیوی کو اپنے شور کے والدین کا اعترام کرنا چاہیے انہیں بڑوں کا اعترام ایک دوسرے کرنا چاہیے اور جو اوپر بڑے ہیں ان کو بھی سنائے رکھنی چاہیے تاکہ چھوٹے کی لڑائی نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے